بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آتا رہا چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں 1990s کے اندر جب سوویت یونین ٹوٹا تو اس وقت امریکن نیوی کے پاس کوئی ایسا دشمن نہیں تھا جس کو وہ کاؤنٹر کر سکے سوویت یونین کے پاس ایک بڑی نیوی تھی امریکن نیوی جو تھی وہ وہاں پہ بیزی تھی لیکن جب سوویت یونین ٹوٹ گیا یہ جن کو آپ بیری کذاک کہتے ہیں سومالیا کے بیری کذاک بڑے مشہور ہوئے جن کے اوپر کچھ بات میں فلمیں بھی بنی لیکن ان بیری کذاکوں کے پاس یا ان سمگلرز کے پاس اتنی بڑی شپس نہیں تھی ہوتی اور نہ ان کے اوپر بہت زیادہ ہیوی قسم کے ویپنز ہوتے تھے اور پلس ان کے ویپنز اتنے زیادہ ایڈوانس بھی نہیں ہوتے تھے لیکن یہ ہوتی بڑی تیز تھی اور ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ بڑے بڑے ڈسٹروئرز اور جو بیٹل کروزرز جو تھے وہ کارامن نہیں ہو سکتے تھے اور اتنے اتنے بڑے جو ائرکرافٹ کیریئرز تھے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے ان چھوٹی اور فاسٹ شپس کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکن نیوی کو کچھ اور قسم کے شپس چاہیے تھے سٹیلتھ کا ہوا جو تھا وہ بھی اپنے اروج پہ تھا امریکن نیوی نے زم والد کلاس جو ہے اس کا ایک ڈسٹروئر بنایا لیکن وہ بھی اس کام کے لیے ٹھیک نہیں تھا وہ بھی کافی بڑا شپ ہے بلکہ بہت زیادہ بڑا شپ ہے اس وجہ سے اس کو بھی آپ اس کام کے لیے نہیں یوز کر سکتے تھے جس کے بعد کیا ہوا کہ امریکن نیوی نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ لٹورل کومبیٹ شپس جو ہیں وہ ان کو بنائے گی چھوٹے چھوٹے شپس ہوں گے جو کہ فاسٹ ہوں گے سٹیلتھ ہوں گے اور وہ ان سمگلرز اور ان پائرٹس کا جو ہے وہ مقابلہ کریں گے نیوی نے فیصلہ کیا کہ ان کے اوپر کچھ ایسے سسٹمز بھی لگائے جائیں گے جو کہ انٹی سب میرین وارفیر میں کام آئیں گے جو کہ نیوی کے چھوٹے چھوٹے کاموں کو جو ہے وہ سر انجام دیں گے ایک ریکوائرمنٹ یہ رکھے گے کہ ان کے اوپر ایک ہیلیکاپٹر بھی لینڈ کر سکے اور دو کمپنیوں کو کانٹرکٹ دیا گیا ایک گروپ ایسا تھا جو کہ لاکھنڈ مارٹن لیڈ کر رہی تھی اور ایک گروپ ایسا تھا جس کو جنرل ڈائنیمکس لیڈ کر رہی تھی دونوں نے دو مختلف قسم کی شپس بنائے لاکھنڈ مارٹن نے بڑی کنونچنل قسم کی اپروچ جو تھی وہ اس کو رکھا اور انہوں نے ایک سنگل حل والا جہاز جو ہے وہ بنایا اس کو انہوں نے نام دیا فریڈم کلاس لسی ایس لسی ایس سے بنتا ہے لٹارل کمپٹ شپ جنرل ڈائنیمک کمپنی جس گروپ کو لیڈ کر رہی تھی انہوں نے ایک ڈیفرنٹ قسم کا جہاز بنایا انہوں نے ایک سٹیلس جہاز بنایا اب یہ ٹریمرین کیا ہوتا ہے یہ بسیکلی ایک ایسی بوٹ ہوتی ہے جس کے اندر تین حل ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے پیرلل رکھے جاتے ہیں اور اوپر سے یہ آپس میں جڑے ہوتے ہیں اب یہ ٹریمرین کے کچھ ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں اور کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں ٹریمرین کا جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ یہ جب سیل کرتا ہے یعنی جب یہ پانی کے اندر ہوتا ہے یہ بڑا سٹیبل ہوتا ہے اس کے بعد جو ان کے ڈیک ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ بڑے ہوتے ہیں اوپر والے حصے کے اوپر آپ کو کافی زیادہ سپیس مل جاتی ہے جس کے اوپر آپ مختلف چیزیں رکھ سکیں اس کے بعد ان کا ڈوبنے کا بھی اتنا زیادہ خطرہ نہیں ہوتا کیونکہ تین حل سے یہ بنائے جاتے ہیں اور اوپر سے یہ اپس میں جھڑے ہوتے ہیں اس وجہ سے ڈوبنے کا ان کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ کافی کم ہوتے ہیں بنسبت ایک سنگل حل والے جہاز کے اور ان کو بہت زیادہ پانی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ بہت زیادہ ڈیپ پانی میں جا کے ورکنگ کر سکیں اور ان کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ ان کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اب اس کے ڈیسڈوانٹیجز کیا ہے اس کا سب سے بڑا ڈیسڈوانٹیج تو یہ ہے کہ جب سمندر جوش پہ ہوتا ہے جب سمندر کے اندر جو ہائی ٹائٹز آئی ہوتی ہیں اس وقت جو یہ اس کا حل ہوتے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ وزن پڑتا ہے یعنی کہ اگر سمندر کی طرف سے زیادہ ریزسٹنس ہو تو اس کے جو حل ہیں ان کو کافی زیادہ جو ہے وہ نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے اس وجہ سے ان کے حل کو بڑا مضبوط کر کے بنانا پڑتا ہے تاکہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹوٹ نہ جائے پلس اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ زیادہ مہنگے ہوتے ہیں جیفینلی تین حل آپ نے جوڑ کے ایک جہاز بنانا ہے تو اس کے لئے آپ کو زیادہ پیسے چاہیے ہوں گے تو یہ اس کے کچھ ڈسڈوانٹیجز بھی ہیں ٹھیک ہے جب نیوی نے ان کو بنایا تو انہ نے کہا کہ یہ کچھ سمنگلرز کو بھی کاؤنٹر کریں گے یہ پائرٹس کو بھی کاؤنٹر کریں گے اور یہ ہلیکاپٹر وغیرہ جو ہیں ان کو بھی اکوموڈیٹ کر سکے دو ہزار چار کے اندر ان دونوں گروپس کو دو دو جہاز بنانے کے آرڈرز دیا گئے بسی کے لئے امریکن نیوی یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کون سا کونسرپٹ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے جس کے بعد امریکن نیوی نے یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ کس گروپ کے جہاز کو ہم چوز کریں گے اور اس کو ایک بڑا آرڈر جو ہے ہم دیں گے جو انیشیل ان کا ذہن تھا وہ یہ تھا کہ وہ تقریباً پچپن جہازوں کا آرڈر جو ہے وہ اس گروپ کو دیا جائے گا دو ہزار پانچ کے اندر فریڈم جو تھا اس کو لے ڈاؤن کیا گیا اور دو ہزار چھے کے اندر انڈیپینڈنس جو تھا اس کو لے ڈاؤن کیا گیا جو لاکھٹ مارٹی نے جہاز بنائے تھا فریڈم کلاس والا وہ تو ایک سنگل حلولا جہاز تھا لیکن کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں بسیکلی انڈیپینڈنس کلاس والے لیٹارل شپ کی یہ جو شپ تھا یہ بڑا عجیب قسم کا تھا تین حل تھے اس کے پیرلل بنائے گئے تھے اور یہ ایسا لگتا تھا کہ یہ جیسے ہوا کے اندر جو ہے وہ مولک ہے ایسا لگتا تھا کہ اس کا کافی زیادہ حصہ جو ہے وہ ہوا کے اندر ہی ہے کافی بڑا شپ تھا یہ اور اس کے جو فیچر سے وہ کافی زیادہ سٹیلتھی تھے اس کی جو ڈسپلیسمنٹ ہے وہ تقریباً تین ہزار ایک سو ٹن کی ہے یہ اتنا زیادہ چھوٹا شپ نہیں ہے لیکن اگر امریکن کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ کافی چھوٹا شپ ہے ان کے جو بڑے بڑے ڈسٹروائرز ہیں وہ بہت بہت بڑے ہیں جیسا کہ جو آرلے بر کلاس ہے وہ اس سے تقریباً تین گناہ زیادہ جو ہے وہ بڑا ہے اب یہ جو ٹرمیرائن بیس انڈیپینڈنس کلاس والا شپ تھا اس کی سپیڈ کافی زیادہ تیز تھی یہ تقریباً فورٹی ون نوٹس کو جو ہے اچیف کرتا تھا اور اس کی جو فیول کنزمشن تھی وہ بھی کافی زیادہ کم تھی اس کی جو رینج ہے وہ بھی کافی زیادہ بہتر تھی فورٹی تری ہنڈڈ نوٹیکل مائلز یعنی کہ تقریباً آٹھ ہزار کلومیٹر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ جو انڈیپینڈنس کلاس والا لسی ایس تھا اس کی ایک اور بہت بڑا ایڈوانٹیج جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کا جو اوپر والا ڈیک ہے وہ کافی زیادہ بڑا ہوتا ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ سمان جو ہے وہ آپ رکھ سکتے تھے اس کی جو کپیسٹی تھی سمان اٹھانے کی وہ بہت زیادہ تھی دوسرے شپ سے اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ چھوٹے چھوٹے کارڈیاں وغیرہ بھی جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں کارمنٹ پرسنیل کریئر بھی جو ہے وہ آپ اس کے اوپر اٹھا سکتے تھے تو یہ ایک لٹورل شپ کے ساتھ ساتھ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا موٹا کارگو شپ بھی تھا اور اتنا بڑا ڈیک ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو ہیلیکاپٹر اٹھے ٹائم لینڈ کر سکتے تھے اور اگر دو ہیلیکاپٹر نہیں آپ نے لینڈ کرنے تو ایک ہیلیکاپٹر اور مختلف قسم کے ڈرونز جو ہیں وہ آپ اس کے اوپر لینڈ کر سکتے تھے اب بات کر لیں کچھ اس کے ویپنز کے اوپر کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک جہاز کا جو سب سے امپورٹنٹ پارڈ ہوتا ہے وہ اس کے ویپنز ہوتے ہیں اس جہاز کی جو مین ٹیرٹ ہے اس کے اندر 57 ایم ایم کا گولہ ڈال سکتا ہے اس انڈیپینڈنس کلاس کے اوپر انہیں آٹھ میزائل بھی رکھے ہوئے ہیں یہ جو آٹھ میزائل ہیں یہ نورویہ کے بنائے ہوئے این ایس ایم میزائل ہیں اور یہ انٹی شپ میزائل ہیں اور یہ اپنے ٹارگٹ کو تقریباً 180 کلومیٹر کے فاصلے پر جا کے ہٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر کچھ ورٹیکل لانچ سسٹمز بھی رکھے جا سکتے ہیں سمال رینج سرفیس ٹو ایر میزائل بھی رکھے جا سکتے ہیں ان کے اوپر والکن فیلنکس انٹی ایرکراف گنز بھی جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ سمال سرفیس ٹو ایر میزائل بھی ہیں جو کہ ایریل تھریٹس کو روکنے کے لیے اس کے اوپر رکھے گئے ہیں یہ جو اس کے اوپر سمال سرفیس ٹو ایر میزائل ہیں یہ آر ای ایم سکسٹین میزائل ہیں جہاز کے مختلف حصہ کے اوپر پچاس میلی میٹر کی مشین گنز بھی رکھی گئی ہیں اور تھرٹی میلی میٹر کی چھوٹی گنز جو ہے وہ بھی لگائی گئی ہیں اس وقت تقریباً 19 لسی ایس انڈیپنڈنٹ کلاس جو ہیں وہ امریکن نیوی کے پاس کام کر رہے ہیں امریکن نیوی نے پھر اس کا آرڈر جو تھا اس کو بڑھا دیا کافی زیادہ لیکن امریکن نیوی نے دونوں قسم کے جہازوں کو جو ہے وہ رکھا انڈیپنڈنس کلاس کو بھی اور فریڈم کلاس کو بھی اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت جو نیوی کے اندر 19 لسی ایس انڈیپنڈنٹ کلاس لیٹورل کومنٹ شپ جو ہیں وہ ورکنگ کر رہے ہیں میرے حیال میں یہ ایک اچھا ڈیزائنر شپ بیلڈنگ کے لیے آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو یہ ہر طریقے سے پورا بھی کرتا ہے تو دوستو یہ ایک انفرمیشن تھی سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ اس کے بارے میں کیا سبق تھے پلیز کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تھینکیو اللہ حافظ